اسلام علیکم دوستو آئین کے آرٹیکل گیارہ کے مطابق چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی کارخانے کسی کان یعنی مائن یا کسی اور خطرناک مقام پر کام کرنے یا ملازم رکھنے کی ممانت ہے اسی طرح آرٹیکل ففٹی ون کا جو سب آرٹیکل ہے ٹو کے تحت پاکستانی شہری اٹھارہ سال کے عمر میں ووڈ ڈال سکتا ہے قانون بلوغت مجریہ اٹھارہ سو پچھتر قانون بلوغت مجریہ اٹھارہ سو پچھتر کے تحت عام حالات میں عمر کی حد اٹھارہ سال مقرر ہے تاہم بعض خصوصی حالات کے لیے مختلف قوانین میں عمر کی مختلف حد مقرر کی گئی ہیں جن کی تفصیلات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں فیکٹریوں کا قانون مجریہ انیس سو چونتیس نائنٹین تھرٹی فور مذکورہ قانون میں بچوں نو عمر اور بالغ افراد کے لیے فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مختلف حالات میں عمر کے لحاظ سے مختلف حد مقرر کیے گئے ہیں دفعہ دو الف کے تحت عمر کے تحت نو عمر سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ پندرہ سال کا ہو چکا ہو یعنی نو عمر لیکن ابھی سترہ سال کا نہ ہوا ہو اور دفعہ دو بی بے کے تحت بی کے تحت بلوگر کی عمر سترہ سال متعین کی گئی ہے یہ فیکٹریز ایکٹ نائنٹین تھرٹی فور کی بات ہو رہی ہے بچوں کی شادی کی ممانت کا قانون مرد کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سال اور لڑکی کے لیے اب جو مجودہ قانون آیا تھا اس میں بھی اٹھارہ سال کر دی گئی ہے حدود قوانین میں بلوگر کی حد حدود قوانین میں لڑکے کی بلوگر کی عمر اٹھارہ سال اور لڑکی کی سولہ سال متعین کی گئی ہے پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ کے دفعہ دو سو ترانمے کے تحت ٹو نائنٹی تھری بیس پرس سے کم عمر فراد کو فوش کتاب کے بیچنے یا قرائے پر دینے بانٹنے یا دکھانے کو قابل تعذیر جرم قرار دیا گیا ہے بچوں کے لیے انصاف کے نظام کا قانون مجریہ ٹو تھازنٹ چونکہ بچے جسمانی طور پر کمزور اور ذہنی طور پر ناپو پختہ ہونے کی ویسے آسانی کے ساتھ مختلف طرح کے جرائے میں ملبس اور کسی بھی استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے نہ صرف شریع حکمات میں ان کے لیے خصوصی رہائیتیں دی گئی ہیں بلکہ ہر محضر معاشرے میں ان کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے ہیں پاکستان میں بھی اس زمن میں بعض دیگر قوانین کے لیے بچوں کے لیے انصاف کے نظام کا قانون مجریہ ٹو تھازنٹ ٹو نافذ کیا گیا اس قانون کی دفعہ دو بی کے تحت بلوگت کی عمر اٹھارہ سال رکھی گئی ہے مذکورہ قانون کے تحت بچے سے مرادیا کہ جرائم کا ارتکاب کرتے وقت اس کی عمر اٹھارہ سال نہ ہوئی ہو پاسپورٹ کا قانون مجریہ انیس سو چوہتہ نائنٹین سیونٹی فور اس قانون کی دفعہ چار کے تحت پاسپورٹ کے حصول کے لیے بارہ سال عمر رکھی گئی ہے پاکستان قومی خدمات کا قانون مجریہ انیس سو ستر مذکورہ قانون کے تحت ملازمت کے حصول کے لیے اٹھارہ سال عمر کا تائین کیا گیا ہے مائنز ایکٹ نائنٹین ٹونٹی تھری کان کا قانون مذکورہ قانون کی دفعہ ٹونٹی سکس بی چھبیس بی کے تحت کان میں کام کرنے کی عمر سترہ سا مقرر کی گئی ہے اور اس سے کم عمر کا کوئی بھی شخص کان میں کام نہیں کر سکتا مائن میں کام نہیں کر سکتا یہ جو مائنز ہیں نمک کی کوئلے کی بڑا مشکل ہوتا ہے کام بڑا سخت کام ہوتا ہے گاڑیوں کا قانون مجریہ انیس سو پینسٹھ وان نائن سکس فائل نائنٹین سکسٹی فائل کی دفعہ چار کی شک ایک کے تحت موٹر سیکل چلانے کے لیے اٹھارہ سال عمر بقرر کی گئی ہے اسے طرح موٹر کار چلانے کے لیے بھی اٹھارہ سال عمر رکھی گئی ہے اور باقی گاڑیوں یعنی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے لیے ایک ہی سال عمر رکھی گئی ہے اور بھاری گاڑیاں چلانے کے لیے یہ ٹرک وغیرہ جو ہے قانون شہریت پاکستان نائنٹین ففٹی ون شہریت حاصل کرنے کا مقصد کسی ملک کے قانونی اور بنیادی حقوق حاصل کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سے بین القومی طور پر شناخت ہوتی ہے شہریت کا حصول نیشنیلٹی کا حصول مختلف طریقوں سے مثلا نسلی پدائشی اتائے شہریت یا ہیجرت کی بنیاد پر ہوتا ہے پاکستان میں شہریت کے حصول کے لیے مذکورہ قانون کی دفعہ دو کے تحت پلوگت کی عمر اکیس سال متین کی گئی ہے جانشینی کا قانون نائنٹین ٹونٹی فائیو جانشینی کے قانون نائنٹین ٹونٹی فائیو میں جانشین کے تقرر کی غرصے دفعہ دو ای کے تحت بلوگت کی عمر اٹھارہ سال رکھی گئی ہے قانون برائے ماوزہ کارکنان مجریہ انیس سو تئیس دفعہ دو اے کے تحت بلوگت کی عمر پندرہ سال رکھی گئی ہے پنجاب نو عمر مجرموں کا قانون مذکورہ قانون کی دفعہ چار کے تحت بلوغت کی عمر پندرہ سال رکھی گئی ہے مغربی پاکستان دکانوں اور ان کے قیام کا قانون مجریہ انیس سو انہتر مذکورہ قانون کی دفعہ دو علف کے تحت بالر کی عمر سترہ سال مقرر کی گئی ہے فوج میں ملازمت کے قوائد فوج میں ملازمت کے قوائد کے تحت فوج میں ملازمت کے حصول کے لیے عمر کی حد سترہ سال سے بائیس سال تک مقرر کی گئی ہے عام انتخابات کے قوانین مجریہ دو ہزار دو مذکورہ قانون کی دفعہ سات الف کے تحت پاکستانی شہریہ اٹھارہ سال کی عمر میں ووڈ ڈال سکتا ہے کرسچن کی شادی کا قانون مجریہ انیس سو بہتر کے تحت بلوغت کی عمر اکیس سال مقرر کی گئی ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی کی زیلی دفعہ کی دفعہ چار کی زیلی دفعہ ایک کے تحت بلوغت کی عمر قانون بلوغت مجریہ اٹھارہ سو پچھتر کے مطابق اٹھارہ سال رکھی گئی ہے دارالاصلہ کا قانون مجریہ اٹھارہ سو ستانوے مذکورہ قانون کی دفعہ چار الف کے تحت بلوغت کی عمر پندرہ سال رکھی گئی ہے پارسیوں کی شادی اور طلاق کا قانون مجریہ انیس سو چھتیس نائنٹین تھرٹی سکس اس قانون کی دفعہ تین جیم کے تحت عمر کی حد بارہ سال رکھی گئی ہے تنسیخ نقاع کا قانون مجریہ انیس سو انتالیس مذکورہ قانون کی دفعہ دو الف پانچ چار کے تحت ایسی لڑکی جس کی شادی اس کے ولی نے سولہ سال کے عمر میں کر دی ہو تو وہ اٹھارہ سال کے عمر میں ہونے سے پہلے اس شادی کو ختم کر سکتی ہے جو رائٹ اپ آبرٹی کا دماغی صحت کا قانون مجریہ دوہزار ایک مذکورہ قانون کی دفعہ دو کے تحت بلوغت کی عمر اٹھارہ سال رکھی گئی ہے انسانوں کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کا قانون مجریہ دوہزار دو مذکورہ قانون کی دفعہ دو بے کے تحت بلوغت کی عمر اٹھارہ سال رکھی گئی ہے سگرٹ نوشی کی ممانت اور اس کا استعمال نہ کرنے والے افراد کی صحت کا صحت کے تحفظ کارڈنس دوہزار دو مذکورہ قانون کی دفعہ آٹھ کے تحت کوئی بھی شخص اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو سگرٹ جائے اس طرح کا کوئی مواد فروخت نہیں کر سکتا قومی ڈیٹا بیس اور ریجسٹریشن آتھارٹی اٹھنس ٹو تھازنڈ کی دفعہ نو کے تحت پاکستانی شہری کی ریجسٹریشن کے لیے اٹھارہ سال کی عمر کا تائین کیا گیا ہے کم سے کم مجرید کا قانون مجریہ انیس سو ایک سٹھ اس قانون کی دفعہ دو کی زیلی دفعہ سات کے طرح بالک سمراد ایسا شخص ہے جو سترہ سال کا ہو چکا ہو دوستو یہ میں نے آپ کو مختلف قوانین جو پاکستان میں پریویل کر رہے ہیں ان میں قوانین میں عمر کی حد کا ذکر کیا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ ہماری جو تھی ویڈیو جس سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ